آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہفتہ وار پیشنگوئی چھ میں تا بارہ میں دو ہزار چوبیس دلچسک پیشنگوئیاں بسم اللہ رامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک نجومی ہوں اور اپنے یوکیوب چینل آسیا بطول اسٹرول جی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں چھ میں سے بارہ میں دو ہزار چوبیس تک ہفتہ وار پیشنگوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ جو پھر چھ مئی دو ہزار چوبیس کو شروع ہو رہا ہے اس ہفتے توانائیوں کی ایک بڑی مصبت تبدیلی ہے کیونکہ مندل سات مئی کو نیا چاند ہوگا یہ نیا چاند نیا ارادہ کر رہا ہے اور یہ نیا چاند زمینی پرسکون بلچ سور میں ہوگا گزشتہ چند مائلمی نجوم کی لحاظ سے بہت اتار چڑاؤ والے رہے یہ توانائیاں واقعی شدید اور غیر مستحکم رہی ہیں بہت سی تبدیلیاں بہت احتجاج اور بہت غصت تاہم اب مندل کو نیا چاند بلچ سور میں ہے یہ ہماری توجہ بلچ سور کی توانائیوں کی طرف مبزول کر رہا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا یہ زیادہ پرسکون زیادہ مستحکم ہے لہذا وہ تمام غیر مستحکم توانائی آرام اور پرسکون ہونے لگی ہے لیکن اب اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں اور ہر بلچ کا سپسیفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹن حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اب میں ہر بلچ کا سپسیفک ہفتہ وار مختصر خلاصہ بیان کروں گی جو چھ مئی سے بارہ مئی تک ہے تو آئیے شروع کریں بلچ حملیانی اریز چھ مئی سے بارہ مئی کے ہفتے میں خوش آمدید اس ہفتے پرم رہنے کی کوشش کریں آپ میں سے کچھ مشکل حالات کے بعد آپ سکون سے رہیں گے آپ میں سے کچھ مہمانوں کی توقع کریں آپ واقعی بے اتمنانی اور بوریت کے احساس سے دو چار ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ کونسی صورتی حال میں کیا کرنا ہے آپ میں سے کچھ بلچ سرطان سے نمٹ رہے ہیں اور کچھ منصوبہ بنا رہے ہیں جون کا اختتامہ جلائی کا آغاز آپ میں سے کچھ کیلئے اہم وقت ہوگا آپ اس ہفتے بہت ساری چیزوں میں گھرے ہو سکتے ہیں آپ کی خواہشات آپ کی پہنچ میں ہیں اور وہ نتیجہ خیز ہوں گی آپ بلچ جدی کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں آپ میں سے کچھ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنا پڑے گا مجموعی طور پر آپ کسی ایسی چیز سے نمٹ رہے ہیں جو بے قابو ہے اور ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جو اچانک ہوں اور آپ کے قابو سے باہر ہو سکتا ہے آپ بہت آزمائشی وقت سے گزر رہے ہو اگر آپ سنگل ہیں تو ڈیٹنگ کے امکانات ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہاو کے ساتھ چلی اور کسی بھی چیز کو ترک نہ کریں آپ ماضی کو یاد کر رہے ہوں گے اور ایک سوال کا جواب ہاں میں ہے آپ کچھ دریافت کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں مصروف ہو سکتے ہیں آپ میں سے کچھ بہت ساری کاغذی کاروائیوں سے نمٹ رہے ہوں گے اور کچھ دستاویزات کو بھر رہے ہوں گے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھیں لیکن دوسرے لوگ بھی اپنے پاس چیزیں رکھ رہے ہیں لہٰذا ہر کوئی اپنے جذبات کو حقیقت میں بیان نہیں کر رہا ہے آپ اس ہفتے بھی بہت کچھ کریں گے آپ ایک نیا سائیکل شروع کر رہے ہیں سفر نظر آ رہا ہے یہ بیرون مرک سفر ٹکٹوں کی بکنگ ہو سکتی ہے آپ کو مہربانی کا بدلہ ملے گا آپ کچھ وضاحت حاصل کر رہے ہیں جو آپ کے لئے چیزوں کو متوازن کرنے جا رہا ہے آپ میں سے کچھ ماہ آبہن کی شخصیت کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں معاہدوں اور دستاوی ذات کے ساتھ معاملات ہیں سو ماہ سے بدھ کے درمیان عزائم اثر الرسوخ اور جنسی خواہش میں اضافہ ہوگا آپ جس چیز کے بارے میں پرجوش ہیں اس پر آزادانہ طور پر کام کرنے کا یہ اچھا وقت ہے مشکل کاموں میں کامیاب ہونے کے لئے آپ میں برداشت اور طاقت ہوگی آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لانے کے لئے تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے یہاں آپ کو خطرہ ہے تو آپ لڑنے اور جیتنے کے لئے اپنی جنگ جو توانائی کو حاصل کر سکتے ہیں جمعیرات تائیتوار خوشی اور کامیابی کا وقت ہوگا اچھے خیالات مصبت سوچ اور بہتر مواصلات خوشگوار اور منافع بخش گفتگو لائیں گے یہ اپنے مستقبل کے لئے پر امید منصوبے بنانے اپنے خیالات کو فروغ دینے اور مذاکرات میں داخل ہونے کا بہترین وقت ہے سماجی، سفر، کاروبار اور قانونی معاملات کو بھی پسند کیا جائے اچھی خبر، اچھی قسمت اور سخاوت کے عمال ممکن ہیں بلج حمل افراد کے لئے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج سور یعنی ٹورس چھ مئی سے بارہ مئی کے ہفتے میں خوش آمدید اس ہفتے ایک تیز دوانائی ہے آپ میں اسے کچھ خلف اشار دخل اندازیوں سے نمٹ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ شکاری کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے دوسروں کے لئے میں اس ہفتے کو صرف ایک تیز رفتار ہفتہ کے طور پر دیکھتی ہوں آپ کو بھی جلدی سوچنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے خیالات آ رہے ہوں لیکن جلد بازیہ جذباتی طور پر کام نہ کریں پیسے کے بارے میں اچھی خبریں آ سکتی ہیں اضافی رقم آ سکتی ہے یہ ایک ہفتہ اپنا کام کرنے کے لئے ہے جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کریں آپ دوسروں آ سورتی حال کے بارے میں فکر مند ہو سکتے ہیں مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو شاید ایک دو ہفتے مزید انتظار کرنا پڑے گا لیکن کچھ ایسی چیزوں پر مت روئیں جو بند ہو چکی ہیں آ جو چھوٹ چکی ہیں کیونکہ آپ کے لئے نئے دروازے کھل رہے ہیں آپ میں اس سے کچھ کے لئے رہائش کی تبدیلی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ میں اس سے کچھ تنہا محسوس کر رہے ہو ہوشیار رہی جذباتی نہ ہوں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ لوگ کیسے برطاؤ کریں گے اکیا ہونے والا ہے لیکن آپ اپنے ردے عمل کو کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ تنہا ذات سے نمت سکتے ہیں سفر بھی ہے آشاید آپ آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ برج حمل کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں آپ سفر کر رہے ہیں آپ کچھ پیشانیاں پیچھے چھوڑ رہے ہیں چیزیں پر سکون ہونے لگیں گی آپ میں سے بہت سے لوگ افسردگی اداسی منفی خیالات سے نمت سکتے ہیں لیکن جو بیمار ہیں وہ جل سے ہتیاب ہو رہے ہیں آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں لیکن یہ اس شکل میں آ سکتا ہے جس کی آپ توقع نہیں کر رہے ہیں گھر کے ساتھ مصبت نئی شروعات ہو رہی ہیں آپ کسی دوسرے برج سور کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں کسی کے پاس سوال ہے لیکن جواب نہیں ہے کام، کیریئر اور گھر کے ساتھ سمت کی تبدیلی ہو سکتی ہے آپ کسی اور کی مددہ پیسے پر بھروسہ نہیں کر سکتے یہاں کچھ ختم ہو رہا ہے اور پھر بریکنگ فری آگے بڑھنا ہے اپنے سے کچھ کے لیے یہ آپ کی محنت کی ادائیگی ہے ہو سکتا ہے آپ کو ٹپ آ بونس مل جا اس کے علاوہ غیر متوقع کی توقع کریں یہ آپ کے قابو سے باہر اچانک تبدیلی کی طرح ہے آپ باہر نکال رہے ہیں کچھ صاف کر رہے ہیں چیزوں کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں پیر سے جمعرہ تک آپ اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے صبر، استقامت اور مضبوط کام کی اخلاقیات کو اپنا سکتے ہیں آپ عملی نتائج حاصل کرنے کے لیے پورازم ہوں گے اور کوئی غلطی نہیں کریں گے یہ سنجیدہ امشکل کاموں کو مکمل کرنے کا اچھا وقت ہے آپ کو اپنی قائدانہ خصوصیات دکھانے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یا دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے نوجوان لوگ آپ کی حکمت کی تلاش کر سکتے ہیں اور پیشاور افراد اور بزرگوں سے مشورہ آ سکتا ہے جمعہ سے اتوار، جوش، مصبت تبدیلی اور زیادہ ذاتی آزادی کا وقت ہے آپ کو معمول سے الگ ہونے اور اپنی معمول کی سرگرمیوں سے کچھ مختلف کرنے کی شدید خواہش محسوس کرنی چاہیے لچک اور کھلے ذہن سے خوشگوار حیرت اور سنسنی خیز تجربات ہو سکتے ہیں آپ کا شعور آلہ وابرشن کے لیے کھلا ہوگا جس کے نتیجے میں شاید زیادہ خود آگاہیہ نفسیاتی ادراک ہوگا بلچ سور افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلچ جوزہ یعنی جمنائی 6 مئی سے 12 مئی کے ہفتے میں خوش آمدید آپ میں سے بہت سے لوگ بہت پریشان ہو سکتے بہت کچھ ہو رہا ہے یہ تقربن ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو مختلف سمتوں میں کھینچا جا رہا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ ایک جنارل ذائچہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اس سے نمت رہا ہوگ آپ بہت تنہا محسوس کر سکتے ہیں جیسے آپ خود چیزوں سے گزر رہے ہیں آپ کچھ لکاوٹوں اور مشکلات کو عبور کر لیں گے کوئی جشن ہو سکتا ہے یا دوستوں کے ساتھ مل سکتے ہیں آپ رکاوٹوں پر قابو پا رہے ہیں آپ کو ایسا کرنے کی طاقت ملی ہے کامیابی کے لیے آپ کی ڈرائیو بہت زیادہ ہے آپ میں سے کچھ موسیقی سے گھرے ہوئے ہوں گے آپ تو میوزک کنسرٹ سننے جا رہے ہوں گے آپ لکھ رہے ہوں گے اپنی موسیقی تخلیق کر رہے ہوں گے آپ کے لیے ایک نیا راستہ ہے آپ کچھ اختتام کو پہنچا رہے ہیں اور شاید کسی صورتی حال میں حتمی بندش ہے گھر میں زیادہ ام اور ہم آہنگی ہوگی آپ میں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی صورتی حال میں قیادت کریں آپ صرف ایک طرف نہیں بیٹھ سکتے آپ کو کچھ کرنے اور کسی کام کو تیز کرنے کے لیے قیادت کرنی ہوگا آپ کے پاس اس ہفتے بہت اچھا خیال ہے آپ کے پاس نفسیاتی صلاحیت بھی ہے آپ میں سے کچھ کے ساتھ کچھ شیر چھال ہو سکتی ہے سچائیاں سامنے آ رہی ہیں اس ہفتے ایک اعلان وضاحت اور ایک فتح ہے آپ میں سے کچھ نے مالیات کے ساتھ سیکھنے کے لیے سبق حاصل کیے ہیں اس ہفتے اپنے الفاظ پر غور کریں آپ ان پر واپس نہیں جا سکتے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ریکارڈ کر رہا ہو اور وہ واپس آ کر کہے کہ آپ نے یہی کہا آپ کے ارد گرد کچھ ناقدیم بھی ہیں آپ بلچ جدی کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس تبدیلیاں ہیں آپ کے پاس معاملے کو ابھی بھی حل کرنے اور لڑنے کی جن ہے آپ اپنی طاقت واپس لینے کیلئے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ رکاوتوں پر کابو پا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں سو موہ سے جمعہ فکر انگیز خیالات کا گہرہ احساس اور اسے سماجی بنانے کیلئے اچھا وقت بنائیں آپ ایسے نئے دوست بنا سکتے ہیں جو چھوٹے پور جوشہ مختلف پس منظر سے ہوں آپ کی تمام حواس بلند ہو جائیں گے جس سے آپ چیزوں کو زیادہ تفصیل سے جان سکیں گے مستقبل پر مبنی سوچ اور کھلی ذہنیت اصل اور ذہین دریافتوں کا باعث بنے گی مطالعہ اور امتحانات اچھے طریقے سے ہونے چاہیے ہفتہ اور اتوار کھلے ذہن اور وسی نکتہ نظر سے سوالات اور تجسس پیدا ہوگا آپ مستقبل کیلئے پر امید منصوبے بنانے کیلئے اچھی فیصلہ سازی کی مہارت اور دور اندیشی پر بھروسہ کر سکتے ہیں کھلا دیانت دار اور سیدھا سادی اظہار اس کو دوست بنانے اور منافع بخش کاروباری شراکت داری کے لئے ایک بہترین ویک اند بنا دے گا یہ لکھنے مطالعہ امتحانات اور سفر کے لئے بھی اچھا وقت ہے آپ کی صفارتی صلاحیتوں کو دوستوں اور لوگوں کے بڑے گروپوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے برج جوزہ افراد کے لئے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملے گے میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج سرطان یعنی کینسر چھ مئی سے بارہ مئی کے ہفتے میں خوش آمدید یہ ایک تیز چلنے والا ہفتہ ہو سکتا ہے اس میں صاف کرنے توسی اور ترقی کا احساس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ہفتے بہت مصروف ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا سست بھی آپ اپنی محنت کا صلاح دیکھیں گے آپ کی محنت رن لائے گی آپ سپارٹ لائٹ میں بہت زیادہ ہوں گے آگے کا سفر نظر آ رہا ہے یہ آتو منصوبہ ہے آ سفر اور اگر آپ کو کسی اختصم کی ہنگامی صورتی حال درپیش ہے تو آپ کے آسپاس مدد موجود ہے آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کو اپنے آسپاس مدد مل رہی ہے یہ ایک بہت مصروف ہفتہ ہو سکتا ہے چیزیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے بہت سے نئے مواقع آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں آپ کو بہت مدد مل رہی ہے آپ کو جس مدد کی ضرورت ہے اس کے لئے پوچھیں وہ موجود ہے ایک ایسی چیز جسے آپ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں پچھلے سیزن سے کہنا چاہتی ہوں کہ شاید یہ ہفتہ نتیجہ خیز ہو آپ کو الہی راستوں پر بھروسہ کرنا ہوگا اس لئے بعض اوقات ہم ایک منصوبہ بناتے ہیں اور پھر کائنات ہمیں ری ڈائریکٹ کرتی ہے اس لئے کچھ موہ اور تبدیلیاں ہو سکتی ہے اس پر بھروسہ کریں آپ کی صحت پر بھی توجہ ہے آپ صحت مند زندگی کا انتخاب کر سکتے ہیں یہاں ایک دھوپ والی توانائی ہے جو آپ کے اہداف کے ساتھ کامیابی کا اشارہ دے رہی ہے آپ انہیں حاصل کرنے جا رہے ہیں آپ کو کسی چیز کے لئے عزاز بھی مل سکتا ہے اچھی صحت پر بھی توجہ ہے آپ کی زندگی میں مصبت تبدیلیاں لاتے ہوئے اس ہفتے کسی بھی چیز پر قابو پانے کی طاقت قوت ارادی موجود ہے فتح اور کامیابی بھی ہے اور یہ اچھا صحت مند انتخاب ہے آپ میں اس سے کچھ مستقبل کے لئے کچھ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کچھ جلائی کے آس پاس آپ کی وزدان بہت مضبوط ہے آپ کو اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ غیر معمولی تجربات انفسیاتی بلندی سے گزر رہے ہوں اور آپ دوسروں کو اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتے میں یہاں مستقبل کے لئے بہت سارے اختیارات اور خیالات دیکھ رہی ہوں اور خواہش کی تکمیل بھی ہو رہی ہے آپ اپنا خیال بدل سکتے ہیں آپ برج جوزہ کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں ایک پیغام ہو سکتا ہے جو آئے گا یہ مصبت لگتا ہے آپ برج اقرب کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں کچھ نیا شروع کرنے کے لئے انقلابی قسم کا آئیڈیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نیا کاروباری منصوبہ ہو اور کچھ نیا شروع کرنا ہو جو مستقبل میں بہت منافع بخش ہوگا آپ چیزوں کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور آپ اپنے پیسوں کے ساتھ بھی زیادہ قدامت پسند ہیں کیونکہ آپ اپنی بچت کا خیال رکھ رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جب آپ کے مالی معاملات کی بات آتی ہے تو آپ کو اپنے حصی میں بہت کچھ مل جائے گا کچھ چیزیں اب بھی ایک قابل لے عمل ہیں آپ ہار میں ہی مان رہے ہیں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ راستہ صاف کر رہے ہیں اور آپ چیزوں کو قابو میں کر رہے ہیں اور آپ پرازم ہیں گھرے لو محاص پر مصبت تبدیلیاں ہیں یہ نئے تجربات ہیں جوش آ رہا ہے اور یہ کچھ اچانک تبدیلیاں ہو سکتی ہیں غیر متوقع سفر بھی ہو سکتا ہے پیر سے جمعیرات کا عرصہ پہلے کی کوششوں کے لیے کامیابی اور پہچان لائے گا آپ اپنے طویل مدتی اہداف کو حاصل کرنے اور اچھی طرح سے متوازن رہنے پر توجہ مرکوز کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے دیگر شبوں کو آپ کے مضبوط کام کی اخلاقیات اور عظم سے دوچار ہونے کی ضرورت نہیں ہے مردوں اور عالی افسران کے ساتھ تعلقات سنجیدہ، عملی اور فائدہ مند ہوں گے بزرگوں اور قائدین سے قیمتی رہنمائی ملے گی جمعتہ اتوار جوش و خروش اور غیر متوقع مواقع کا وقت ہے تجسس اور اخترائی صلاحیت آپ کو دریافت کرنے اور کام کرنے کے نئے طریقے تلاش کرنے کی اجازت دیں گی جو کارگردگی کو بڑھا سکتے ہیں مستقبل کی ایک جھلک بڑھتے ہوئے وزدان انفسیاتی صلاحیت کے ذریعے آ سکتی ہے سماجی اور استعمائی سرگرمیوں کے لیے یہ اچھا وقت ہے گلاکاتیں ممکن ہیں آپ کی اپنی نسبت مختلف ثقافتی، انسلی پس منظر کے غیر روایتی لوگوں سے ملنے کا امکان زیادہ ہے بلج سلطان افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے